اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائز چین میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے جو کہ ایک بڑے ادانے کی جانب سے جو کہ خاص طور پر بل پیش کیا گیا جو کہ ہفتے میں جو کہ امیگرینٹ سے متعلق بل تھا امیگریشن پالیسی کے حوالے سے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آنے والے تارکین کو روکنے کے حوالے سے تو اس میں یہ کھلم کھلا اقوام تعدہ کے قوانین کی اقلاع ورزی ہے تو تو اس پر بڑے ادارے یونسی آر کی جانب سے بڑی اور تازہ ترین رپورٹ نکل کر سامنے یہ نئی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے وہ آگے چل کر ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں امیگرینٹس کے لیے بہت ہی خاص اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرین اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ قومی متحدہ کے پناک زینوں کے ادارہ یو این ایس سی آر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ برطانوی وزیر داخلہ سویلا بریورمین نے اس ہفتے ایک غیر قانونی امیگریشن بل مطاریف کروایا جس کا مقصد انگلیس چینل ابور کر کے برطانیہ پہنچنے والے لوگوں سے نپٹنا تھا جو منظور ہونے کی صورت میں پناک کی پبندی کے مترادف ہو جائے گا برطانیہ کی حکومت نے آنے والی چھوٹی کچھٹیوں کو روکنا اولین ترجی بنایا ہے منصوبے کے تحت اس راستے سے آنے والوں کو حراست اور ملک بدر کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہٹانے والوں کے واپس آنے پر پبندی ہوگی لیکن یو این ایس سی آر نے منگل کو کہا کہ یہ بل نائنٹین فیفٹی ون کے پناہ گزین کنمنشن کی واضح خلاورزی ہوگی جس میں پناہ گزینوں کو وہ لوگ قرار دیا گیا ہے جو ظلم و ستم سے پناہ حاصل کر رہے ہیں یہ انہیں یہ حق بھی دیتا ہے کہ انتہائی حالات کے علاوہ نقصان کے راستے میں گھر واپس نہ بیجا جائے جنگ اور ظلم ستم سے باگنے والے زیادہ تار لوگ مطلوبہ پاسپورٹ اور ویزے تک رسائی حاصل کرنے سے کاثر ہیں ان کے لیے کوئی محفوظ اور قانونی راستہ دستیاب نہیں ہے اس بنیاد پر انہیں پناہ تک رسائی سے انکار کرنا اور اس مقصد کو نقصان پہنچاتا ہے جس کے لیے پناہ گزین کا کنمنشن قائم کیا گیا تھا اجنسی نے مزید بیان میں یہ کہا ہے کہ جو تنازات ظلم و ستم اور غربت سے فرار ہونے والے پناہ گزین اور تارکین کی بڑھتی ہوئی تداد ہر سال برطانیہ اور فرانس کے درمیان خطرنا کروسنگ کو خطرے میں ڈالتی ہے جس سے برطانیہ میں تارکین وطن کے کروسنگ کے معاملے پر قومی بیعث بچھڑ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ لوگ جو کہ پہلے جو کہ سفر کر کے آتے تھے اور سمگلروں کے رحم و کرم پر برطانیہ میں سیاسی پناہ یا معاشی موقع کا دعویٰ کرنے کی امید میں برطانیہ حکومت کے اداد و شمار کے مطابق دوزار بائیس میں پنتالیس ہزار سات سو پچپن افراد نے چھوٹی کشتیوں میں چیلنج عبور کیا اور ابھی اس روہ سال تین ہزار سے زائد لوگ پہلے ہی کراسنگ کر چکے ہیں دسمبر میں انگلیس چینل میں ترقین وطن کو لے جانے والے ایک چھوٹی کشتی کے الٹنے سے کم از کم چار افراد ہلاک ہو گئے تھے پچھلے سال فرانس کے ساحل پر ستائیس افراد تلکھ تھنڈ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے حالیہ برسوں میں چینل میں ہونے والے محلک ترین واقعات میں سے ایک ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے برطانیہ کی حکومت کو تیزی سے سخت گیری پولیسیاں اپنانے پر امادہ کیا ہے کہ ایسا اقدام جس کی انسانی ہمدردی کی تنظیمیں اور انجیوز نے برپور مضمت کی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی نئی قانون سازی اس بنیادی نکتہ نظر کو انداز کرتی ہے کہ چھوٹی کشتیوں میں سوار زیادہ تر لوگ مرد خواتین اور بچے ہیں جو افغان ایران اور شام سمیت ممالک سے دشتگردی سے بچ کر یہاں پر آتے ہیں فرینڈ یہ ایک بہت بڑا اور تازہ ترین بیان آیا ہے جو کہ اس بڑے ادارے کی جانب سے اہم ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قانون پاس ہو پائے گا کہ نہیں ہوگا جو کہ بہت ہی مشکل حالات لاغ رہے ہیں کہ یہ قانون پاس ہو سکے کیونکہ اس سے پہلے پریتی پٹیل کی جانب سے بھی کافی قانون پا ہوئے لیکن اس میں بھی ان کو بری طرح نکامی حاصل ہوئی تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹس تھیں آپ لوگوں کے ساتھ خاص طور پر امیگرینٹس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی لائک شیئر کریں ملتے ہیں ایکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ